ہلو دوستو ویلکم تو مائی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہاو ٹو ڈیلیٹ میشو سرچ ہسٹری دوستو میشو ایپ پہ جب بھی آپ پروڈک سرچ کرتے ہو یا جو بھی آپ کو سرچ ہسٹری ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی ریزن کے وجہ سے تو کیسے آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھنا بینا سکیپ کیے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا دوستو ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو میشو اوپن کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو چلے گا ورنہ ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپن ہونے کے بعد کچھ ہی طریقے سے سکرین پہ آپ کو انٹر فیس دیکھنے ملے گا تو آپ کو یہاں پہ نیچے کی طرف سکرون ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ 3 لائن دکھ رہی ہوگی آپ کو 3 لائن پہ کلک کروگے تو سب سے last میں ادھر ایک option آپ کو دکھے گا contact us contact us کی نیچے آپ کو email id یہاں پہ show کر رہی ہوگی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہے email id query at directmeeshoe.com سیلیک کرنا ہے اور یہ email id پہ آپ کو اپنا mail کرنا ہے یہ supplier support پہ نہیں کرنا ہے میں email id آپ کو جو دال کے دکھا رہا ہوں اس پہ کرنا ہے آپ کو query at directmeeshoe.com اس پہ آپ کو اپنا email link کے send کر دینا ہے جس سے آپ کی میشو کی search history delete ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے آپ کو search information step by step بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اپنا پورا نام لکھنا ہے name کے column میں اور اس کے بعد آپ کو space دینا ہے اور اپنا register mobile number لکھ دینا ہے ادھر پہ اور اس کے بعد یہاں پہ دوستو request کو option دکھ رہا ہوگا تو اس پہ آپ کو وہی لکھنا ہے جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو لکھنا ہے please delete my me show search history اتنا آپ کو request کے column میں لکھنا ہے اس کے بعد subject کا column لکھ رہا ہے تو subject کے column میں بھی لکھ دینا ہے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں تو وہاں سے بھی آپ کو میرا same to same copy کر لینا ہے آپ کو ادھر پہ لکھنا ہے me show search history delete request یہ لکھنے کے بعد آپ کو اپنا email اچھے سے چیک کر لینا ہے آپ کی ساری information آپ کا name number سب correct ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو blue color کا arrow icon دکھ رہا ہوگا تو اس پہ click کر کے اپنا email send کر دینا ہے send کرنے کے بعد دوستو آپ send کے option میں جا کے چیک کر سکتے ہو آپ کا email send ہوا ہے یا نہیں کبھی کبھی network issue جو ایسے نہیں send ہوتا ہے تو وہاں آپ کو چیک کر لینا ہے وہ ہونے کے بعد یہاں آپ کو اپنے app کا data بھی clear کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیسے کرنا ہے setting میں جا کے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ پورا method ہونے کے بعد آپ کی search history ہو جائے گی delete یہاں پہ setting میں جانا ہے آپ کو setting میں جانے کے بعد یہاں پہ application یا app کا option دکھائی دے گا اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد manage app پہ click کرنا ہے manage app گیرر آپ کو یہاں پہ اپنا app select کرنا ہے میشو میں آپ کو search bar میں دکھا جاتا ہوں کیسے search کرتے یہ ہونے کے بعد آپ کو clear data option دکھ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے وہاں click کرنے کے بعد clear all data پہ click کرنا ہے اب یہاں لکھا جاتا ہے all app data including file setting account database and catch will be permanently deleted تو آپ کو ok کر کے delete کرنا ہے اب آپ کا app بلکل new ہو چکا ہے sign up کر لینا ہے sign up کر لوگے اس کے بعد آپ چیک کروگے بلکل کو subscribe کر دینا ok بھائی بھائی